بسم اللہ الرحمن الرحیم آشیر ٹیوی کے سننے والوں کو السلام علیکم نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بنا دے گی جس چیز سے نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہو جائے گا گفتگو میں نرمی چہرے پر مسکراہت گفتگو کے وقت اچھی بات یہ وہ بہترین وصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں اور یہ مومنوں کی صفات ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شہد کی مکی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے وہ پھول پر تو بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں درمی سے اللہ تعالی وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی نرم مجاز لوگوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں دل مائل ہوتے ہیں روحے سلام کرتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا مجاز گفتگو لیندین مل جول اور خرید و فروغ ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے دوست بنانا ایک فن ہے شرفہ اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جیسے کہ اشادے ربانی ہے رائی کا جواب بھلائی سے دو اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ اداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دوست وہ اپنے جذبہ پر جوش بردباری درگزر کی صفات سے بغض و حسد کو دفنا دیتے ہیں اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے ہیں بھلائی کو یاد رکھتے ہیں گندے اور چپتے جملوں کی طرف وہ کان ہی نہیں لگاتے اس لیے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں اور لوگ بھی ان کی طرف سے محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں اور مومن تو وہ ہیں کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اسے مطمئن ہو اور اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جھوڑ جاؤں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو آفیت دیتے ہیں